دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسٹرائب کر لو میرے ویڈیو کے نوٹیفکیشن پانے کے لیے آپ اس گھنٹی کو بھی دبا دو گائز میں نے اس ویڈیو کو پورا بنا لیا تھا کمپلیٹ کر لیا تھا اس کے بعد مجھے ایک اور کام یاد آ گیا جو کہ میں نے سوچا ویڈیو کے شروع میں پہلے میں اس کو ڈال دیتا ہوں یہ کام ہے مالدیوز کے لیے مالدیوز بہت خوبصورت سٹی ہے آئیلینڈ ہے وہاں پہ اچھے اور وہاں کے لیے مجھے چاہیے ایک پان میکر کیسا پان میکر نارمل پان میکر نہیں چاہیے جیسا آج کی ڈیٹ میں فائر پان اور میٹھے میں بہت سے ٹائپ کا پان آتا ہے جو انٹک پان بنانے جانتا ہے بندہ مجھے وہ بندہ چاہیے میں وہاں کے ہوتل کی فوٹو آپ کو ویڈیو کے اندرے ڈال دیتا ہوں آپ سرچ کر لو اچھی ہوتل ہے اور سب سے اچھی بات کیا ہے یہ میرا فرینڈ ہے تو یہ میرا فرینڈ کی ہوتل ہے تو وہاں پہ آپ جائیں گے تو کوئی تکلیف نہیں آنے والی تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کو ویڈیو میں فوٹو دیکھے گا آپ اس کو سرچ کر لو انٹرنیٹ پہ آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی تو چلی میں ویڈیو کے اندر فوٹو ڈال دیتا ہوں اور اس ویڈیو کو ابھی آپ لاس تک دیکھو اس میں بہت سارے کام اور بھی میں نے بتائے ہیں ہلو گائز آج کی اس ویڈیو میں میں دو تین کٹیگریز بتانے والا ہوں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر کیا کیا کٹیگری ہے تو ویڈیو کے تھامنیل پہ ویڈیو کے فرنٹ پیچ پہ ہی میں ساری کٹیگری لکھ دوں گا تو اس ویڈیو میں میں اسی کٹیگری کے بارے میں بات کروں گا جو تھامنیل پہ لکھا ہوا ہے تو اگر آپ کو ان میں سے کسی بھی کٹیگری میں انٹرسٹ ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھو بتایا ہے ایک ریاد میں کوئی کمپنی کا آنر ہے اس کے گھر کے لیے ہاؤس کوک چاہیے جس کی سیلری وہ 3000 دے گا اس کو آربیک اور انڈین فوڈ بنانے کی جانکاری ہونا چاہیے اور 3000 پلس فوڈ بھی دے گا ہو اور 30 سے 40 تک کی اس کی عمر ہو اور پاسپورٹ ایسی آر ایسی اینار کوئی بھی چلے گا اور انگلیش اس کی اچھی ہونا چاہیے مسلم ہونا چاہیے آربیک بھی اچھی ہونی چاہیے عربی بھی بول لے ہوئے انگلیش بھی بول لے ہوئے عربی نہیں بھی بولے گا تھوڑا بہت تو چلے گا لیکن عربیک اور انڈین فوڈ بنانا اس کو ضرور آنا چاہیے اور فریش بھی چلے گا کوئی ٹینچن والی بات نہیں ہے فریش بھی چلے گا تو عربیک کم آتی ہے تو کوئی بات نہیں لیکن انگلیش اچھی آنی چاہیے اور کھانا عربیک اور انڈین دونوں بنا لے ہوئے ہوتل وغیرے کا اچھے ہوتل کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے دوسرا جو کام میں نے آپ کو بتایا تھا کتر کے لیے کتر الرویسی کمپنی الرویسی کمپنی دوہا کے لیے ایک ڈرائیور چاہیے جو کی لائٹ ڈرائیور چاہیے پندرہ سو پلس تین سو ریال سیلری ہے اس کی دس گھنٹی کی ڈیوٹی ہے اور دوسری چیز میں اس میں بتا دوں کہ دوہا کے لیے جو بھی ڈرائیور چاہیے اس کے پاس کتر کا لائسنس ہونا چاہیے تیسرا کام جو اس ویڈیو کا ہے وہ مدینہ کے لیے ہے ابو مروان کر کے وہاں پہ ایک گیریج ہے یہ اس کے لیے کام ہے اس کی کیٹیگری ہے اس میں کار میکنک چاہیے تین اور کار الیکٹریشن چاہیے ایک جس کی سیلری ہے پندرہ سو ریال اور گیریج وغیرہ میں دس گھنٹی آئے گیارہ گھنٹی کی ڈیوٹی ہو جاتی ہے تو یہ مدینہ کے لیے ابو مروان کر کے گیریج ہے میں ویڈیو کے اندر اس کی فوٹو ڈال دیتا ہوں آپ دیکھ لو یہ بندے مدینہ جائیں گے ان سب میں اگر آپ کو کسی بھی کام میں انٹریسٹ ہے تو ڈسکرپشن میں آپ کو میرا نمبر ملے گا وہاں پہ جاؤ آپ کو میرا ایمیل آئی ڈی ملے گا نمبر ملے گا آپ مجھے صبح دس سے لے کر شام کو سات بجے تک کانٹیک کر سکتے ہیں اس کے بیچ میں ایک سے دو بجے کے اندر شاید میرا فون نہ اٹھے نہ لگے تو آپ نہ ایک سے دو کے اندر کال مت کرو اور آپ سنڈے کا بھی دھیان دو سنڈے کا بھی کال کر کے کوئی فائدہ نہیں میں آفیس میں ہوتا نہیں ہوں اور ایک کام اور اپنے پاس ہے ہمیں پہلے بھی بتا چکا ہوں الوطنیہ کمپنی کے لئے ہلپر تو اگر آپ الوطنیہ کمپنی میں اگر آپ ریٹن ہے یا آپ کا کوئی سعودی میں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں الوطنیہ کیسی کمپنی ہے کیا ہے سارا سسٹم تو اس کے لئے بھی کام ہے جس کی سیلیری آٹھ سو پلس تینوں ٹائم فوڈ ہے اور بونس وغیرہ جو بھی ملتا ہے وہاں پہ آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا کام موسیقی